رو رہی ہے سوچ کر رو رہی ہے سوچ کر ام البنی یہ آج بھی رو رہی ہے سوچ کر رو رہی ہے سوچ کر ام البنی یہ آج بھی اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی رب عوض بکا من حمزات الشیعاتین وعوض بکا ربین یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدی لولانہ داناللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلیم ما فی الوجود سرداللہی کل موجود نقطت دائرت الوجود صاحب لوائی الحمد والمقام المحمود سیدان المجدد والمستفى الامجد وابلقاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد والے محمد والسلام علیه الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین ولعنت الدائمہ الباقیتو علی عدائهم اجمعین من الآن لقیم یوم الدین اما بعد فقد قَالَ الْحَكِيمِ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَنِ الرَّحِيمِ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ وَحَيَاتِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ وَخَيْرٌ عِنْدَكَ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلَةٌ سَلْوَاتُ مَحَمَّدُ وَعَلِهُمْ آج کی یہ شب عالم اسلام کی ایک عظیم خاتون جناب فاطمہ کلابیہ یعنی ام البنین سلام اللہ علیہ وَخَيْرٌ کشب وفات ہے آپ سب کی خدمت میں تسلیت و تازیت ارس کرتے ہیں ہم سب کی طرف سے تمام علماء مراجع و علی فقی بلخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت اور تازیت ارس کرتے ہیں جناب ام البنین کے بارے میں ایک مختصر جو بنیادی معلومات ہے وہ یہ کہ آپ کا اصل نام فاطمہ ہے آپ کے ملبنین یہ کنیت ہے زائی سے بات ہے کہ ام کر کے یا اب کر کے جو ہوتا ہے وہ کنیت ہوتا ہے مددوں کے لئے اب یعنی فلاں کے باپ اور عورتوں کے لئے ام کے ساتھ یعنی فلاں کی ماں آپ کے والد جناب عظام بن خالد اور والدہ جناب لیلہ جو کی ابن ابی عامر ایک شہید تھے ان کی بیٹی تھی تیس جماعت ثانیہ کی جس کی یہ شب ہے سن چو سٹھ ہجری میں آپ کی وفات ہوئی جناب ام البنین سے متعلق دو تین اہم نکات جو ان کی سیرت سے متعلق ہیں یا ان کی ذات سے متعلق ہیں وہ انشاءاللہ جہاں تک وقت ساتھ دے گا آپ کے خدمت میں ارز کریں گے جو آئی شریفہ ہم نے آپ کے خدمت میں ارز کی اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے المال والبنون زینت و حیات الدنیا مال اور اولاد دنیا کی جو زندگی ہے اس کی زینت ہے والباقیات السالحات خیر اند ربکا ثوابا و خیر خیر امالا اور وہ باقی رہ جانے والی نیکیاں جو پروردگار کے نزدیک ثواب اور امید دونوں کے اعتبار سے بہتر ہیں جناب امال بنین کی شخصیت اور ذات میں جہاں خود ان کی اپنے خاندانی صفات ہیں وہاں ایک خاصیت یہ ہے کہ جناب امال بنین ایک طرف سے ایک شہید یعنی مولا کائنات کی زوجہ یا بیوہ دوسری طرف سے چار فرزندوں کو شہید کے راستے پہ انہوں نے شہادت کے راستے پہ گامزن کیا اور شہید ہوئے ہو تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے دوسرے اعتبار سے جو خود آپ کا لقب ہے امال بنین خود جناب امال بنین نے شادی کے کچھ عرصے کے بعد مولا کائنات سے یہ فرمائش کی تھی ایک روایت ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ہم کو فاطمہ کہیں کیونکہ جب آپ فاطمہ کہتے ہیں تو بچوں کو اپنی ماں کی یاد آتی ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ہم کو امال بنین کے نام سے یا کسی کنیت کے نام سے پکاریں تاکہ بچوں کو ماں کی یاد نہ آئے یا ان کا غم تازہ نہ ہو یہ خود ایک قربانی ہے جو بہت عظیم قربانی ہے تو یہ خود جو امال بنین آپ کا لقب ہے چار اولاد کی وجہ سے یہ اولاد کی تربیت یا اولاد کا زیادہ ہونا یہ خود ایک موضوع ہے اور یہ ایک ایسا موضوع جس راستے میں بہت زیادہ اسلام کے خلاف مغربی سازش نے کافی کام کیا ہے خب انشاءاللہ اگر دامنے وقت میں گنجائش ہوئی تو ان باتوں کو ہم آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں ارز کرے گی سب سے پہلی چیز کی واقعی جناب امال بنین کی عظمتوں کو لاکھوں سلام کیونکہ نہ شوہر کی شہادت اتفاقی تھی اور نہ بچوں کی شہادت اتفاقی تھی بچوں کی تربیت کا طریقہ جناب امال بنین کی ذات سے ہم کو سیکھنا چاہیے ایک وہ کی جو ایک شہید کی زوجہ دوسری طرف سے چار شہدہ کی ماں لہذا یہ وہ دن ہے کہ جس دن اگر ہم اپنے البتہ ہمارے معاشرے میں ہمارے آس پاس ایسے افراد نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہماری قوم میں اور ہمارے روابط میں جہاں تک ایسی اگر خواتین ہوں جو کسی شہید کی ماں ہو یا شہید کی زوجہ یا بیوہ ہو تو اس کی تکریم کر کے ہم جناب امال بنین کے حق کو کسی حد تک تکریم نہیں اکرام رسپیکٹ خدا نہیں بعض اوقات یہ موقع ہے کہ ہم ان کی رسپیکٹ کر رہے ہیں ان کے ہم احترام دینا چاہتے ہیں اس دن ہم اس طریقے سے جناب امال بنین کے اس درس کو اس سبق کو احیاء کر سکتے ہیں جو کی بہت ساری نیکیوں کے راستے کو کھولتا ہے بہت ساری خوبیوں کو اچھائیوں کے راستے کو کھولتا ہے تو یہ بہت بڑی گفتگو ہے اور بہت بڑی بحث ہے لیکن اگر اس حد تک یہ چیز ہمارے درمیان نرائج ہو جائے تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ یہ وہ دن کہ جس دن رسپیکٹ ہو احترام ہو ان خواتین کا جو کسی شہید کی بیوہ ہیں یا شہدہ کی یا کسی شہید کی ماں کیونکہ یہ قربانی چھوٹی قربانی نہیں جب کوئی شہید ہوتا ہے تو ہم لوگ اظہارے تاثف کرتے ہیں افسوس کرتے ہیں تسلیت ہوتی ہے تازیت ہوتی ہے سب کچھ اور کچھ دن کے بعد ساری چیزیں اپنے روٹین پہ آ جاتی ہیں ہاں اپنے کام پہ پھر اس کا دن بھول بھی جاتے کہ فلاں شہید ہوا تھا اس کی کوئی بیوہ بھی ہے اس کی کوئی ماں بھی ہے اس کی اپنے ضروریات بھی ہیں ان کے اپنے مسائل بھی ہیں اس کے لیے کچھ رسپیکٹ اور اس کو کچھ تشجیح کچھ احترام ان چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کا اگر ایسے مواقع پہ احیاء کریں زندہ کریں تو ایک بہترین کلچر ہوگا جو ہمارے یہاں پہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ رائچ ہوگا ایک دوسرا پوائنٹ کی خود یہ بات ہمارے یہاں اہم ہے کی مولا کائنات نے جناب ام البنین کے ساتھ ایک خاص مقصد کے تحت شادی کی تھی وہ بات مشہور ہے بارہ ہم سنا کرتے ہیں خاص کر کے ہمارے جوانوں کے لئے مولا کائنات نے ایک بہت اچھا سبق دیا ہے کہ جب ہم لڑکی تلاش کریں تو کس عیدبار سے لڑکی تلاش کریں شادی کے لئے آج کل تو جو لڑکی کا میار ہے وہ بڑا عجیب میار ہے نہیں معلوم یا تو بعض جگہ پہ جمال پہلے ہوتا ہے مال بعد میں ہوتا ہے یا مال پہلے ہوتا ہے جمال بعد میں ہوتا ہے تیسری چیز شاید ذہن میں نہیں آتی لیکن اسلام میں سب سے بنیادی چیز ہے دینداری دین کی بنیاد پہ یہ گفتبو ہمیں ایسا یاد آ رہا ہے کہ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں لہٰذا اس میں ہم بہت گہرائی میں نہیں جائیں گے جو ان کے خاندان کی صفات ہیں ان کو ہم پیش کریں گے یہ اس کا پیش خیمہ ہے اس لئے ہم بتا رہے ہیں تو ہمارے نوجوانوں جوانوں کے لئے ایک خاص جہت دی ہے ایک خاص راستہ دیا ہے مولا کائنات نے کہ جب وہ اپنے جوڑے تلاش کریں تو کس بنیاد پہ تلاش کریں کہ جو ٹھیک ہے یہ نہیں کہ مثلا جمال یا خودصورتی کوئی بری چیز ہے اچھی چیز ہے لیکن وہ اصل نہیں ہے پرائمری نہیں ہے اصل دوسری چیز ہے اس کے ساتھ دیکھیں بعض صفت ہوتے ہیں کہ جو کسی کے اندر بنیادی طور پہ ہونا چاہیے نہیں ہوگی تو پرابلم ہو جائے گی بعض صفات ہوتے ہیں کہ جو پرائمری نہیں ہے لیکن ہاں جو اصل صفات ہیں اس کے ساتھ اگر ہو جائے گا تو پلس پوائنٹ ہو جائے گا اچھا ہو جائے گا تو یہ جتنی چیزیں یہ اس میں یہ جمال کی بات کر رہے ہیں مال کی نہیں کر رہے ہیں مال بعض اوقات نقصاندے ہوتا ہے پریکٹیکل لائف میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو مثالیں بعض اوقات نقصاندے بھی ہوتا ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ پورا ایک موضوع ہے جس پہ ہم کو گفتگو کرنی چاہیے کہ سیدبار سے جو ہے وہ لڑکی تلاش کی جائے تو یہ جمال اچھی چیز ہے لیکن اصل کیا ہے دینداری ہے اور جو مولا کائنات نے اس میں بھی بہت زیادہ چونکہ مولا کائنات کے سامنے ایسے موارد بہت زیادہ تھے کہ جہاں پہ دینداری تھی تو اس میں بھی بہت اہم پوائنٹ مولا نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے آنے والے بچے کی بہترین تربیت کر سکے کیونکہ عورت کے جو ذمہ داریاں ہیں ان میں سے اہم ترین ذمہ داری جوز کی ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد بیوی کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا سمجھتے ہیں اچھے اچھے کھانے پکار کھلائیں ہماری خدمت کریں لیکن اسلام نے اس کو واجب نہیں کیا اس پہ کھانا پکانا کچن کا کام عورت پہ واجب نہیں بنیادی چیز جو ہے خاتون کے لیے وہ یہ ہے کہ آنے والی نسل کی بہترین تربیت کر سکے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہو گئی تو گئی تو گئی یارت 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 اللہ علیہ وسلم بچے کی اچھی تربیت کر سکے کیونکہ یہ درواقے آنے والی نسل ہے اور اسی کے بنیاد پہ معاشرہ سازی ہوتی ہے معاشرہ بنتا ہے خب جو بات ہم آج عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کی جناب ام البنین کے خاندان کے وہ صفات جو جناب ابباس علیہ السلام میں بہت نمائیہ اور بہت واضح تھے البتہ آپ کے جو باقی تین بھائی تھے ان میں بھی یہ چیزیں باقاعدہ دیکھنے میں آتی ہیں یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے اور بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے بہت کیلئے رہے گی مسئلہ جناب ابباس کا جتنا ذکر ہے اتنا ان بھائیوں کا نہیں ہے وہ اس لئے کہ سائے سی بات یہ بڑے تھے تو ہر معاملے میں جناب ابباس آگئے تھے ان کی ذمہ داریاں زیادہ تھیں تو وہ ایک بہت بڑا وہ نہیں ہے لیکن ابھی یہاں پہ اس کے ذکر کا محل نہیں ہے موقع نہیں ہے پانچ یا چھے جہاں تک وقت میں گنجائش ہوگی ہم ان کے خاندان کی صفات کو آپ کے خدمت بیان کریں گے بہت زیادہ وہ ٹائم نہیں انشاءاللہ سب سے بنیادی چیز جو اس خاندان کے ہے وہ کی شجاعت جو جناب ابباس میں کربلا اور کربلا سے پہلے مختلف مواقعے پہ بھرپور لکھائی دی بہترین چہنا جناب ابباس کا ہے شجاعت کے انداز میں شجاعت کا جو مفہوم بہت زیادہ عملوں کے درمیان جنگوں کا بہت ذکر ہوتا ہے جنگ 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 ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شجاعت کا مطلب یہ تھی دشمن کو جا کے مار دیا ہے دشمن کے جا کے جواب دے دیا نہیں مولا کائنات سے شجاعت اور جناب ابباس سے بھی شجاعت دیکھیں خود جناب ابباس کی بات ہوئی انہی سے دیکھتے ہیں شجاعت خود شجاعت کا مطلب جناب ابباس سے جو کہا گیا تھا آپ کے اصحاب نے کہا تھا خاندان میں کہا گیا تھا کہ تم کو زخیرہ کیا گیا ہے کربلا کے لیے تو ایک تمنا تھی کربلا میں ہم جنگ کریں گے لگتا ہے یہ تمنا بھی ہم لوگ جیسے تمنا نہیں تھی ان لوگوں کی تمنا میں اور اہلِ بیت کی تمنا میں فرق ہوتا ہے ان کی معرفت والی ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی تمنا کی زد نہیں کرتے ہیں ہم لوگ اپنی تمنا کی زد کرتے ہیں پیچھے پڑتے ہیں نا کہ نہیں یہ ہماری تمنا تھی یہ تو پوری ہونی چاہیے اہلِ بیت ایسا نہیں ہے ناوزو بللہ تو ایک چاہت تھی ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ کربلا میں جا کے وہ جنگ کے جوہر دکھائیں دشمن سے مقابلہ کریں لیکن جب بھی ایسا موقع دارے امام حسین علیہ السلام کے عدبات سے وہ مناسب نہیں تھا لہٰذا امام منع کر دیتے تھے وہ شجاعت کی آپ جا کے دشمن سے مقابلہ کرتے اس سے بڑی شجاعت یہ تھی کہ اپنے اوپر کنٹرول کر کے امام کے ایک حکم پر خاموش بیٹھ جائے یہ جناب عباس کے شجاعت اس شجاعت سے بڑی ہے اس کے لئے محرفت چاہیے اپنے اوپر کنٹرول کرنا وانا وہ روایت ہم نے یہاں پہ بھی جناب عباس سے متعلق جب گفتگو ہی تو یہ بڑی ہے یہ روایت کہ جس وقت جناب عباس کا علم شام کے دربار میں حاضر ہوا ہے تو یزیب نے جب اس علم کو دیکھا تو اس کے رسپیکٹ میں تین بار اتنے تخت پر کھڑا ہوا پوچھا ہی کس کے ہاتھ میں تھا یہ علم تو کسی نے کہا جناب عباس کے ہاتھ میں تھا کیا بات ہے کیا وجہ ہے کنید دیکھ رہا ہے کہ پورے علم پہ ہر جگہ تیروں کے نشان ہے سوائے اس جگہ پہ جہاں پہ علمدار کا ہاتھ ہوتا ہے اور پھر یہ جملے ہے کہ کتنا شجا ہوگا وہ علمدار کی جس کے ہاتھ میں یہ علم تھا آسان ہے کہ مستقل تیروں کی بارش اور علم مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑا ہوا یہ چھوٹی شجاعت نہیں لیکن یہ شجاعت کون سی شجاعت ہے جو دشمن کے مقابلے میں لیکن اس سے بڑی شجاعت کون سی ہے جو اپنے نفس کے اوپر کنٹرل کرنے کی یہ واقعی بڑے بڑے اس میں مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں سخت ہوتا ان کے لئے شجاعت کو جناب عباس کے اندر جو شجاعت تھی وہ دشمن والی شجاعت تو تھی وہ تو بہت چھوٹی چیز تھی جناب عباس کے لئے بنی حاشم کے خاندان میں بہت نارمل چیز تھی وہ یہ شجاعت اور درواقع یہ شجاعت اگر ماں کی طرف سے جو ملی ہوگی ملی ہوگی باپ کی طرف سے تو پورا سرچشمہ اور سرمایہ ملا ہوگا کیونکہ مولا کائنات کی شجاعت وہ شجاعت تو یقینا نہ ہے کہ جو آپ نے بدر میں احد میں خیبر میں خندق میں یا پھر رسول کی شہادت و وفات کے بعد دوسری جو تین جنگیں ہوئی ہیں اس میں دکھائیے لیکن وہ شجاعت زیادہ سخت ہے آپ کے لئے اور بہتی بڑی شجاعت ہے جس وقت آپ کو خاموش رہنا تھا وہ شجاعت آپ کے لئے بہت سخت ہے جس وقت آپ کو دین کے لئے سبر سے کام لینا تھا تو یہ شجاعت تھی جو جناب ابباس میں بہت نمائی نظر آ رہی تھی پہلی صفت جو اس خاندان کی تھی جناب ام المنین کے خاندان کی شجاعت دوسری صفت جو اس خاندان میں بہت زیادہ ہے پائی جاتی ہے وہ یہ کی عدب لوگوں کی ریسپیکٹ مطانت عزت نفس سیلف ریسپیکٹ جناب ابباس کی جو چوتیس سالہ زندگی ہے اس میں اس خاندان کی یہ صفت بہت ہی نمائیہ اور واضح کہ کس طریقے سے عزت نفس حتیٰ وہ موقع کہ جب وہ امان نامہ آیا اور آپ نے اس امان نامے کو بھی ٹھکرا دیا کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام سے پیش آتے تھے کس طریقے سے اپنے دوسرے جو بڑے افراد ہوتے تھے ان سے پیش آتے تھے حتیٰ خود ایک الگ صفت ہے وہ اطاعت کی لیکن اسی کے اندر بھی آتی ہے کہ کس طریقے سے وہ ریسپیکٹ کرتے تھے وقت کے ولی کی اپنے امام کی اپنے سے بڑوں کی ایک احترام تھا ریسپیکٹ تھی تو یہ دوسری صفت کی جو آپ کے اندر عدب مطانت یہ صفات جو ہیں وہ آسپڑوس کی صفات ہیں ملتی جلتی ہیں مطانت ہو انسان کے اندر عدب ہو سیلف ریسپیکٹ ہو عزت نفس ہو یہ چیزیں اخلاقی ادباسے بہت ساری چیزیں ہیں جو اس خاندان میں پائے جاتی تھی جو بہت ہی واضح ادباسے جناب عباس علیہ السلام میں نظر آئی تیسری صفت جو اس خاندان کی جناب عباس میں بہت واضح طور سے نظر آئی وہ زبان لینگویچ اس کو عدبیات کہتے ہیں بہت ہی بہترین لینگویچ بول لینا بہت آسان ہے اچھا بولنا بہت مشکل ہے چپ رہنا اس سے زیادہ مشکل ہے یہ سب مرحلیں ہیں الفاظ کا ادا کر لینا یہ انسان دوچھار پانچ سال کی ہون میں سیکھ جاتا ہے اچھے الفاظ کا ادا کرنا اس میں جس کو ہم لوگ عدیب کہتے ہیں لوگوں کی بہت وقت زندگی گزر جاتی ہے ان اچھے الفاظ کے اندر حکمت کا پرو دینا جس کے لیے مولا کائنات نے کلمات قصار میں بہت زیادہ زور دیا جناب عباس کے اندر یہ جو عدبیات کے ادباس سے یعنی لینگویچ کے ادباس سے جو فصحت و بلاغت پائی جاتی تھی جو خوبصورتی پائی جاتی تھی جو کمال پائی جاتا تھا یہ خود جہاں دریحال میں تھا وہ اپنی جگہ پہ ہے اس سے بحث نہیں چونکہ یہاں بھی گفتگو اس بنیاد پہ ہے کہ اس اعتباس سے لڑکی ڈھونڈی گئی تھی لہذا وہ ننیحال میں یہ صفات پائی جاتے تھے کہ جناب عباس کے اندر بھرپور دکھائی دیا ہے خب اس کے بعد چوتھی صفت کہ جو عیسی قربانی کی صفت جناب عباس کے اندر یہ جو صفات ہیں یہ خود ایک تفصیلی گفتگو ہے لیکن ضائع سے بات ہے کہ اتنا کافی ہے جو دو چار جملے ہیں وضاحت کے لیے اس سے ادا پھر وضاحت اگر کریں گے تو باقی کے مطالب گفتگو رہ جائے گی عیسی قربانی یا دوسروں کے حقوق کی رسپیکٹ یہ ایک بہت اہم چیز ہے انسان کی زندگی میں جناب عباس کے اندر یہ چیز بہت سے واقعات ہیں آپ کے بچپنے کی بھی واقعات ہیں اور اہم ترین وہ واقعہ جو مشہور روایت ہے اگرچہ یہ کام شاید جناب عباس کر بھی لیے ہوتے تو شاید تاریخ اتنا برا نہ کہتی اس کام کو نہ کہتی برا نہیں کہتی کہ جب آپ گئے نہر فراد پہ مشکیزے کو پھر کیا لیکن صرف اس عشق میں امام حسین کے کہ خیام میں بچے پیاسے ہیں خود نے پانی نہیں پیا یہ ایک بہت بڑا عیسار اور قربانی ہے جناب عباس کی اور اس طرح کی عیسار قربانی آپ کے بے انتہا ہیں جناب عباس نے انجام دیا ہے کہ جو نارمل زندگی میں بھی کہ کس طریقے سے آپ جب تک زندہ تھے تخود کربلا میں خیام کی پاسبانی کرتے تھے ہر موقع پہ ہر جگہ پہ لوگ جناب عباس کو پیش پیش دیکھتے تھے یہ عیسار اور قربانی میں بہت سارے موارد ہیں جو پائے جاتے ہیں بالخصوص نظام ولایت یا وقت کے امام کے لیے جو عیسار اور قربانی آپ نے دی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے واقعی تاریخ میں مثال نہیں ہے پانچویں چیز جناب عباس میں اور جناب عباس کے القاب اور آپ کے ساتھ وہ چیز اگدم مل کے رہ گئی ہے وہ یہ کہ آپ کی وفاداری یہ وفاداری جس طریقے سے آپ نے سرکار سید الشہدہ اہل حرم اور ان بچوں کے ساتھ جو وفاداری کے اثرات دکھائے ہیں اس کی تاریخ اسلام میں کوئی مثال نہیں یہ بھی وہ صفت ہے جو آپ کے ننیحال سے وہ صفت آئی ہے ننیحال کے صفت اپنی جگہ پہ جس بنیاد پہ وہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ وسلم نے لڑکی تلاش کی تھی اور وہ صفات پہ جاتے تھے اس عدبار سے ننیحال میں جو صفات تھے وفاداری اور بالخصوص وقت کے امام کے حق میں وفاداری اہلِ بیت کے حق میں وفاداری ان ساری صفات کے اوپر جو صفت حاوی ہے وہ صفت البتہ یہ سارے صفات جنابِ عباس کے عدبار سے اگر ہم ارز کر رہے ہیں تو اس کا مدلہ بھی نہیں کی جنابِ عباس میں ہے اور جنابِ مل بنین نہیں زائی سے بات ننیحال کی صفات ہیں جنابِ مل بنین میں بھی پائے جاتے ہیں اور اگر جنابِ مل بنین کی صیرت کو آپ دیکھیں تو خود ان میں بھی ریسپیکٹ قربانی جنابِ فاطمہ صلی اللہ علیہ کے یہاں جب آئیں تو یہ کہنا کہ ہم کو اس نام سے نہ پکاریں اپنے آپ کو بہت کم تر بنا کے پیش کرنا اور یہ کہنا کہ مثلا ہم ہم کو تم اپنی مانا سمجھو ہم اس حیثیت سے وغیرہ یہ ساری چیزیں یہ عیسار ہے قربانی ہے وفاداری یہ ساری چیزیں سب سے اہم جو بنیادی چیز جیسے دینداری کہتے ہو اصل دینداری میں ولی کی اطاعت یہ صفت جنابِ امم البنین میں بھی آپ دیکھیں جنابِ عباس میں بھی دیکھیں یہ صفت بہت ہی واضح اور نمائی طور پہ اور یہ اطاعت ہی ہے کہ جس نے بہت سارے صفات کو اپنے دامن میں لے رکھا لہذا اگر امام حسین علیہ السلام نے کوئی حکم دیا جنابِ عباس کو تو فوری طور پہ بغیر یہ کچھ سوچے ہوئے بغیر کسی اس کے چونوں چلا کے البتہ خود جنابِ عباس کی شخصیت اس سے بالا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جنابِ عباس نے بغیر چونوں چلا کے اس حکم کو مان دیا اس سے بڑی آپ کی شخصیت ہے تو یہ اطاعت اور بہترین نمونہ عمل ہیں اطاعت کے لیے لہذا اگر یہ جو پانچ چھے صفات ہیں آج کی اس تاریخ میں کہ جبکہ ہم جنابِ عم البنین کی طرف بہت ہی عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جنابِ عم البنین نے اسلام کے راستے میں اتنی عظیم قربانیاں دی ہیں چھوٹی قربانی نہیں ہے جنابِ عباس کے صرف شہدت نہیں ہے چار لکوں کی شہدت اور جب تک جنابِ مولاِ کائنات زندہ تھے جنابِ عم البنین کا حتی الامکان سپورٹ مولاِ کائنات کے ساتھ دین کی تبلیغ و ترویج کے لیے جس میں تو جہاں ہم ان کو اتنی عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اچھائیاں لینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے خب انہی کی بنیاد پر تو اچھائی اچھے ہیں نا صفات ہی تو ہوتے ہیں جو کسی کو اچھا اور برا بناتے ہیں میرے ذا یہ تاریخ اپنی آغوش میں ان سارے صفات کو لیے ہوئے ان صفات کے ساتھ جب ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں تو یہ وہ انقلاب ہوگا جو بہت سارے انقلاب کو برپا کر سکتا ہے کربلا کا انقلاب میدان کربلا کا انقلاب نہیں ہے میدان کربلا کے انقلاب میں وہ پہنچ پائے جنہوں نے اپنے نفس میں انقلاب برپا کیا ہے جو اپنے نفس میں انقلاب نہیں لا پائے وہ کربلا کے انقلاب میں نہیں پہنچ پائے ہم کو بھی اپنے وقت امام امام زمانہ اجلالہ تعالی فرجہ الشریف کہ ناصر بننا ہے ان کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا اس انقلاب میں شریک ہونا ہے اس انقلاب میں شرکت کے لیے اپنے نفس کا انقلاب ضروری ہے آخری پوائنٹ جو یہاں پہ ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں اور بہت زیادہ وقت نہیں لہذا بہت جلی سے اس کو ذکر کر کے اور ربط مصائب جناب امو البنین جو کی چار بیٹوں کی ماں لہذا وہ کہہی جاتا ہے کہ مثلا زیادہ بیٹوں کی ماں بہت زیادہ بیٹوں کی ماں اور اس عنوان صاحب کو یاد بھی کیا جاتا ہے یہ خود ایک اسلام کی بہت بڑی تعلیم ہے جو ہم کو دی جاتی ہے آج کا جو ویسٹرن کلچر ہے نہ یہ کی کلچر ہے بلکہ تعلیمات ہیں ان کی کہ وہ بہت زیادہ اس بات کی ترویج کرتے ہیں کہ اولاد کم بہت زیادہ اس چیز کی ترویج کرتے ہیں اسلام نہیں کہتا ہے اسلام نے کبھی نہیں کہا ہے لیکن ہاں اولاد کی کسرت میں تربیت شرط ہے آپ مختلف جگہوں پر قرآن مجید دیکھیں خود قرآن سورہ لقمان میں اس طرح کی گفتگو زیادہ ہے اس کے علاوہ باقی دوسرے سوروں میں بھی اس طرح کی گفتگو ہے اسلام نے کافی گفتگو کی قرآن مجید میں شادی سے متعلق گفتگو ہے اولاد سے متعلق گفتگو ہے ازواز سے متعلق گفتگو ہے ان چیزوں سے متعلق بہت ساری گفتگو ہیں اسلام نے کبھی بھی اس کو برا نہیں سمجھا ہے حتی جو بہت زیادہ یہ ریزن دیا جاتا ہے آج کے ویسٹرن کلچر میں کہ بچے کم ہوں تاکہ وہ ایکنومکل پرابلم نہ ہو قرآن مجید نے وعدہ کیا کہ تم اس کی فکر مت کرو کہ تمہیں ایکنومکل پرابلم ہوگی تم اس کی فکر نہیں کرو پس ہم کو ذمہ داری دی ہے دو چیزیں اہم ہیں دو چیزوں کے لئے قرآن مجید نے کہا ہے ایک کسرت اولاد کے لئے یعنی زیادہ اولاد اور دوسرے ان کی صحیح تربیت کسرت اولاد کی لیمٹ اتنی ہے جہاں تک ہم صحیح تربیت کر سکتے ہیں صحیح تربیت والے جو باؤنڈری ہے اس کو نہیں کراس کرنا چاہیے اس صحیح تربیت کے ساتھ ساتھ کسرت اولاد کے لئے اسلام نے قرآن مجید نے کہا ہے باقیدہ ابھی وہ وقت نہیں کہ ہم وہ آیتیں پیش کریں لیکن ہائے حتی صورت لقمان کو اگر آپ پڑھیں تو یہ مفہوم کافی حد تک آپ کے ذہن کے سامنے آ جائے گا تو یہ ایک بہت بڑا ٹکراو ہے جو اسلامی کلچر اور موجودہ کلچر کے بیچ میں ہے اور اس حد تک موجودہ کلچر نے اس چیز کو لوگوں کے ترمیان ہم لوگوں کے ذہنوں میں رائچ کر دیا ہے کہ بعض اوقات اگر کسی کے ہاں کسلت اولاد دیکھی جاتی ہے تو تھوڑا سا اچھی نگاہ نہیں دیکھی جاتی ہے یا معیوب سمجھا جاتا ہے یا مزاقہ خیز نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس طریقے سے تھوڑا سا اچھے الفاظ سے نہیں یاد کیا خب یہ اسلامی کلچر کے خلاف ہے ہاں وہ اپنی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ جو پلاننگ ہو یہ پلاننگ اپنی تربیت کے ادباس سے کرے کہ بچوں کی صحیح تربیت بس آخر میں چند جملے جناب امو البنین سے متعلق ان مسئیبتوں کے جن چیزوں کو جناب امو البنین نے خود مسئیبت سمجھا خود یہ جو آپ کا لقب ہے امو البنین کہ جب آپ کو کہا جاتا تھا امو البنین تو وہ امو البنین جنہوں نے خود مولا کعنات سے کہا کہ ہم کو کنیت سے یاد کیا جائے کربلا کے بعد جب آپ کو امو البنین کہا جاتا تھا تو جناب امو البنین اپنے بچوں کی یاد میں کہتی تھے کہ اب ہم کو امو البنین مت کہو اس لئے کہ ہمارے وہ بچے ہی کہاں گی جن کی بنیاد پر ہم کو امو البنین کہا جاتا ہے لیکن جتنا غم جناب امو البنین کو اپنی اولاد کا تھا اس سے کہیں زیادہ غم آپ کو امام حسین کی شہدت کا تھا جس وقت یہ قافلہ مدینہ واپس آیا ہے اور قاسد نے آنے کے بعد کربلا کی سنانی اور کربلا کے واقعے کو ذکر کرنا شروع کیا ہے جناب امو البنین سے جب ملاقات ہوئی تو امو البنین کو بتایا کہ امو البنین تمہیں معلوم ہے کہ کربلا میں تمہارے فرزن عباس قتل کر دیئے گئے کہاں ٹھیک ہے لیکن یہ بتاؤ حسین کا کیا حال ہے کہاں تمہارے بیٹے جعفر قتل کر دیئے گئے تمہارے بیٹے فلا قتل کر دیئے گئے ہر بیٹے کی قربانی پر یہ پوچھتی تھی کہ ہم کو حسین کی خبر بتاؤ اور جس وقت یہ معلوم ہوا کہ جناب امو البنین کو کہ امام حسین کربلا میں قتل کر دیئے گئے تو راوی کہتا ہے کہ جناب امو البنین چیخ مار کے روئی ہیں کہ کس طریقے سے ممکن ہوا کہ حسین کو کربلا کے میدان میں قتل کیا گئے عزیزان محترم اس مدینے میں آنے کے بعد واقعے کربلا کے بعد روایت میں ہے کہ جناب زینب اپنے پاس دو حدیعے لے کے آئی تھی ایک وہ حدیعہ تھا جناب فاطمہ زہرہ کے لئے لائی تھی ایک وہ حدیعہ تھا جو جناب امو البنین کے لئے لائی تھی جناب زینب جس وقت قبر رسول پہ آئیں جس وقت جناب فاطمہ کے لہت پہ آئیں کہ اے مادر گرامی کربلا سے ہم آپ کے لئے ایک حدیعہ لے کے آئے ہیں اور اپنی ابا سے ایک کرتہ نکالا جو جگہ جگہ سے چاک تھا خون سے رنگین تھا اے امام یہ حسین کا کرتہ ہے جو آپ کے لئے ہم لے کے آئے ہیں اور جس وقت جناب امو البنین سے ملاقات ہوئی اپنی ابا سے ایک ڈھال نکالی جس پہ جگہ جگہ پہ خون پڑا ہوا تھا اے امام یہ حدیعہ ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں یہ اباس کی ڈھال ہے کہ جو آخری وقت تک اباس کے پاس تھی کہ جس کے بعد جب اباس اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے تبرکات میں ہمارے ساتھ آئی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ لِذَمْ بِقَزَاهِ وَتَسْلِيمًا لِحَمْرِهِ اِلَهِ وَحِقِزْزَهْرَا وَابِحَ وَبَعْلِحَ وَبَنِحَ پرلنے والے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرمائے پرلنے والے ہم سب کو عمال سالحہ کی توفیق انائی تھی پرلنے والے ہم عمال قبیہ سے محفوظ رکھ پرلنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے پرلنے والے ہمارے مرعومین کو بخش دے پرلنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرمائے پرلنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ پرلنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ پرلنے والے ہمارے امام کی ظہور میں ترجیل فرمائے ہمیں ان کے آوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق انائی تھی ربنا تقبل منا انکان تسام